بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں عابد نے سوال کیا آپ ہی خدا کے نبی ہیں حضرت موسیٰ بولے جی ہاں عابد نے کہا تو پھر خدا سے میرا ایک کام کرا دیجئے حضرت موسیٰ نے پوچھا بتلاو کیا کام ہے عابد نے کہا کام صرف اتنا ہے کہ میں سو سال سے یہاں پر مصروف عبادت ہوں اور سوائے عبادت کے دوسرا کوئی کام انجام نہیں دیتا آپ ذرا خدا سے معلوم کیجئے کہ میری اس عبادت کے صلح میں مجھے کیا انام ملے گا حضرت موسیٰ نے فرمایا یہ تو میں ابھی معلوم کیے لیتا ہوں آپ اسی وقت پہاڑی پر چھڑ گئے اور باعواز بلند میں کہا پالنے والے یہ تیرا بندہ اپنی عبادت کا صلح چاہتا ہے بتا اس سے کیا کہوں آواز آئی اے موسیٰ اسے کہہ دو کل بتلائیں گے حضرت موسیٰ نے عابد کو کل بتلانے کا کہہ دیا عابد کا یہ دستور تھا کہ صبح صویرے وہ نہر پر جایا کرتا تھا جو پہاڑی سے قدر فاصلے پر تھی حسب معمول جب وہ نہر کی طرف چلا تو راستہ بھول گیا اور کسی اور طرف جا نکلا کافی کوشش کے باوجود وہ نہر پر نہ پہنچ سکا دھوپ کی شدت نے اسے بے حال کر دیا پیاس نے حالت تباہ کر دی وہ ایک چٹان پر بیٹھ گیا اور اپنی موت کا انتظار کرنے لگا کہ اتنے میں ایک شخص دکھائی دیا اس کی جان میں جان آئی اور اشارے سے اس نے اس شخص کو بلایا اور درخواست کی کہ دو گھونٹ پانی کے پلا دو اس شخص نے انکار کر دیا اور بولا اس ویرانے میں پانی کہاں ہے میرے پاس جو کچھ بھی ہے اپنی ضرورت کے لیے ہے عابد رونے لگا تب مسافر بولا اچھا ایک گلاس پانی دے سکتا ہوں مگر بدلے میں کیا کیمت دوگے عابد نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں سو سال سے عبادت خدا میں مصروف ہوں وہ شخص بولا اچھا ٹھیک ہے اس عبادت کا ثواب مجھے دے دو تب میں ایک گلاس پانی دیتا ہوں عابد نے سوچا اگر زندگی رہی تو عبادت جاری رکھی جا سکتی ہے چنانچہ وہ عبادت دینے کے لیے راضی ہو گیا اس شخص نے ایک گلاس پانی عابد کو دے دیا عابد نے پانی پیا اور پھر اپنی عبادتگاہ میں پلٹایا حضرت موسیٰ علل صبح عابد کی قیام گہہ پر پہنچے سلام کیا اور فرمایا اللہ نے مجھے بھیجا ہے عابد بولا یا نبی اللہ میں اپنی عبادت تو فروخت کر چکا ہوں حضرت موسیٰ نے فرمایا مجھے معلوم ہے مگر میرے اللہ نے وہی بھیجی ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ جب سو سال کی عبادت کی قیمت ایک گلاس پانی ہے تو سو سال میں جو پانی تو نے پیا ہے اس پانی کی قیمت بھی ادا کر دے عابد نے جب یہ سنا تو بہت پریشان ہو گیا اور چلا اٹھا یا نبی میرے گناہ اور قصور معاف کرنے کی سفارش کیجئے میں نے فخر و ناز کیا میں بہت نادم ہوں اور اللہ تعالیٰ بڑا گفور اور رحیم ہے حضرت موسیٰ کو وحی ہوئی اور ارشاد ہوا اس عابد سے کہہ دو کہ اس وقت کی گریہ زاری ندامت اور پریشانی تیری سو سال کی عبادت سے زیادہ قیمتی ہے چنانچہ اس کے عوض ہم نے تجھے ہزار سال کی عبادت کا سواب عطا کر دیا موسیقی